ہلو جی گوڈ ماننگ کیا حال چال ہے آپ سبی کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں تو اچھی ہوں پھٹ ہوں تندروجت ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور یہ دیکھئے میری بن رہی ہے صبح کی چائے کیونکہ آج مجھے بہت 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 زیادہ کام ہے کیونکہ کام ہے کیونکہ آج جو ہے ہولی آگئی ہے تو سب کے گھروں میں کام ہوتا ہے جب توہار آتا ہے تو تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے بسے کام بڑھ کیا جاتا ہے کام ہوئی ہوتا ہے بس تھوڑا بڑھ جاتا ہے تھوڑا سال لگ ہو جاتا ہے نا تو اس وجہ سے بڑھ کی توہار میں صاف صفائی کرنا ہوتا ہے تو صاف صفائی ہر سٹرڈے کو ہی کیا جاتا ہے گھر میں ایک دن ہفتے میں ہوتا ہے لیکن ہماری ہاں ایسا مانا جاتا ہے کہ سٹرڈے کے دن اچھا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے سانیوار کو ہی کرتے ہیں تو بڑھ کی ابھی تو ہولی ہے تو پھر بھی میں نے ہولی بھلے تھا لیکن سٹرڈے کو ہی کلیننگ کیا تھا میں نے تو اس کے بعد سب سے پہلے مین باز جو آجاتی ہے نا گجیہ تو گجیہ بنانا تھوڑا سو ہو جاتے کہ بھئی اس کو اور میرے گھر میں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ مطلب بنانا اچھا لگتا ہے کھانا تو سبھی کو اچھا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گجیہ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو مطلب نہیں پسند ہوگا فیسے سبھی کو پسند ہوگا تو اور میرے بچے کو تو کافی زیادہ تو یہ دیکھیں سارے کپڑے میں نے دھول دیئے تھے سارے پردہ سبھی دھول دیئے تھے اور آج میں مطلب بہ زیادہ تھک گئی تھی بہت زیادہ کیونکہ ایک ساتھ نا بہت سارے کام ہو گئے گھر کی بھی صفائی کرنی تھی کپڑے بھی دلنے تھے سارے کپڑے ہاتھ سے دلنے تھے تو بہت سارا مطلب کام ہو گیا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی سی تھکان لگ رہی تھی اور لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے سارا کام ہو گیا تھا گوزیاں بناتے بناتے کافی رات ہو گئی تھی مطلب کافی لیٹ ہو گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے اور تو ہر ڈیلی ڈیلی نہیں آتا ہے تو اس لیے ضروری بھی ہوتا ہے ہے نا اور اچھا رہتا ہے تو اور ویسے بھی مجھے مطلب کچھ نہ کچھ بنانا اچھا ہی لگتا ہے لیکن بس ہو جاتا ہے نا کہ جیسے کام زیادہ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ نہیں کل کر لیتے تو صحیح تھا لیکن جو ہے جب ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اب اگلے دن دیوالی ہے آن ساری ہولی ہے تو پھر کر لینا اور میں ہمیشہ سے چاہے دیوالی ہو چاہے ہولی ہو تو ایک دن پہلے جیسے کہ گوزیاں بنانا ہو یا نمک پارے بنانے ہو رس گلے بنانے ہو یہ سب ایک دن پہلے ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ اس دن ویسے ہی جب اس دن ہم پورا دن بناتے ہی رہ جائیں گے تو تیوہار مطلب انجوائے نہیں کر پائیں گے تو اس وجہ سے اور اس بار تو مجھے مطلب ہولی میں میں رہوں گی بھی نہیں تو اس لیے میں نے ایک دن پہلے بنا دیا ہے مجھے جانا بھی ہے تو میں جاؤں گی اور جہاں بھی جاؤں گی تو آپ سبھی کو دکھاؤں گی میں کہاں جا رہی ہوں تو ابھی سے میں کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ پہلے سے نہیں کچھ بولنا چاہیے ہے نا میرا ہوتا کیا ہے کہ پلان ہوتا ہے کہ ہاں جانا ہے اور پھر اس کے بعد میرا چینج ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ سے مطلب کوئی مجھے کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے گھر میں کی مطلب یہ ہے کہ نہیں جانا ہے ہاں بس یہ ہے کہ اسکول کی چھٹی ہونی چاہیے تب ہی اور اگر اسکول چل رہا ہے تو پھر نہیں جا سکتے ابھی ٹوشن تھا تو ٹوشن میں بھی یہ ہوا کہ جو ہے ملدب چھٹی نہیں ہے لیکن جو ٹوشن کے ٹیچر تھیں وہ بھی جا رہی تھی کہیں پہ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بھی کہیں گھوم کے آ جاتے ہیں اور بچوں کا من لگا رہتا ہے ہے نا تھوڑا بہت باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے اور نہیں تو پھر یہاں رہ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں بچے باہر گھوم بھی نہیں سکتے ایسا نہیں ہے کہ مطلب گھومنے کی جگہ نہیں گھوم سکتے ہیں سائیکل چلا سکتے سب کچھ کر سکتے لیکن نہیں جا سکتے ہمارے ہاں بندر اتنا زیادہ ہیں کہ ڈر لگا رہتا ہے اور میرا طور مطلب نمن کے جیسے بچے ہیں کہ وہ جاتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں گھومتے رہتے ہیں لیکن میں نے آج تک کہیں اکیلے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے تو میرا مطلب من ہی نہیں لگتا ڈر لگا رہتا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات اگر اس کو جرا سا کہیں بھی مطلب کہیں گئے اگر کہیں سے بھی خروچ آ گئی گر گئی یا کچھ بھی ہوا تو مطلب سب کے سب میرے اوپر ہی چلانے لگیں گے تو اس لیے میں سوچتی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو مطلب بچوں کا زیادہ وہ ہوتا ہے اور یہ اکیلے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہو جاتا ہے مطلب سب کے ہو جاتا ہے نا جیسے کوئی ایک ہی بچہ ہو تو وہ سب کا لادلہ ہوتا ہے تو اس لیے سب ہی لوگ اور تو کہیں نہیں جانے دیتی تو اس لیے یہ اور بور ہو جاتا ہے تو اس لیے مطلب کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہاں مجھے کہیں جانا ہے یہ ہے جب میں ہی جاتی ہوں یہ عادت ہو جاتی ہے نا بچوں کی تو جب میں ہی جاتی ہوں تو بھی کہیں جاتے ہیں اور ہاں یہ بھی یہ ہے کہ یہ مطلب سب ہی لوگ کے ساتھ جاتے نہیں ہیں اور ہمارے اور بہنیں ہیں سب کے بچے ہیں نانی نانا کے پاس بھی آ جاتے ہیں چاہے ممی پاپا آئیں چاہے نہ آئیں روک جاتے ہیں لیکن نمن نہیں جائیں گے نمن مطلب کبھی نہ جانے کو ملے ان کو کہیں پہ لیکن جب ہم جائیں گے تب ہی یہ جائیں گے ان کی یادت ہے یہ بینہ میرے نہیں جائیں گے کہیں بھی چاہے کہیں جانے کو ملے یا نہ ملے تو اس لیے تو یہ دیکھئے یہ گجھیہ ہم بنا رہے تھے اور کافی لیٹ ہو گیا تھا گیارہ بچ گیا تھا کیونکہ گھر کی پوری صفائی کی تھی آج میں نے سارے کپڑے دھولے تو اس کے بعد پردے وغیرہ سب لگانے تھے اسی دن میں نے لگا دیا کیونکہ عجیب سا لگ رہا تھا مطلب لگ رہا تھا جیسے عجیب سا تو اس لیے سب کچھ کیا میں نے اور یہ میں نے بیٹ سیٹ اپنی پرانی والی لگا دی ہے کیونکہ رہیں گے نہیں تو یہ مطلب گندہ ہی ہوگا تو اس جیسے جو میں نے کہا چلو اسی کو لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں گجھیہ کیوں بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ نا مجھے بیلنے میں بہت آرام ہوتا ہے اور پھر ایسے مطلب اتنا دیر کوئی کھڑے ہو کے نہیں گجھیہ بنا پائے گا بیٹھ کے ہی بنائیں گے تو پھر فارس پہ مطلب نہیں بن گیا ایسے مجھے آسان لگتا ہے تو میں ایسے کیا کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے ساپ بھی کیا تھا یہ ٹیبل کبر اگر سب آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے تو سارا ساپ کیا تھا یہاں پہ مطلب ہم بنا لیں گے اس کو بیل کے یہاں پہ بھر لیں گے اور اس کے بعد کیا ہے کل یہ جو ٹیبل کلاث ہے اس کو دھل کے ڈال دیں گے تو میرا کام یہاں آسان ہو جاتا ہے مطلب یہاں آرام سے میں بیٹھ کے کر پاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ایسے من نہیں کیا کہ مطلب جائیں وہاں جمعین پہ پورا پھیلا آکے پھر بیٹھیں یہ مجھے آسان دیکھتا ہے جب بھی میں گجیاں بناتی ہوں تو میں یہی پہ جو ہے اپنا پوری تیاری کرتی ہوں تو یہ اچھا رہتا ہے مجھے چاہے گجیاں بناو چاہے نمک پارے تو میرا یہی پہ مطلب ہوتا ہے میں ایسے ہی کر کے کرتی ہوں تو کافی لیٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کی جو ہے نمن اتنے ٹائم تک جگتا رہ گیا اور اسی نے ویڈیو سوٹ کیا تھا کہ جب میں کچھ کرتی رہتی ہوں تو بگ بگ کرتے رہتے ہیں نمن تو انہوں نے کہا تو ممہ میں ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں آپ کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو تو اچھی بات ہے کم سے کم میرا ویڈیو بھی بن جائے گا نہیں تو پھر میں جگہ جگہ ٹرائی پورٹ نہیں لگا پاتی کیونکہ ایک تو ایسے لیٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہر جگہ کیمرہ سیٹ کرنے سے اور بھی ٹائم لگتا تو اس وجہ سے کئی بار میرا رہ جاتا ہے نہیں کر پاتی ہوں تو جو ہے اس نے سوٹ کر لیا اگر کوئی سوٹ کرنے والا ہو تو پھر تب ویڈیو بنانے میں اتنی دکت نہیں ہوگی جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں کوئی ہے تو جیسے چھوٹی سی ویڈیو سوٹ کر لیا تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور کئی بار اسی وجہ سے آلس ہو جاتی ہے کہ بھائی کون جائے ٹرائپورٹ لگانے اس وجہ سے رہ جاتا ہے تو یہ دیکھیں میری گجھیا کس کس کو کھانا ہے آ جائیے ابھی نمن گئے ہے ٹوشن اور میں یہاں آکے بیٹنے چھت پہ اور سوچ رہی ہوں کی کیا بناوں ناستے میں ابھی تو نمن کو پاستہ پسند ہے ہم دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ کیا بناوں یہ دیکھیں پھر سے ساری چیئر ادھر سے ادھر پھر پڑی ہے یہ سارا منطب رہتا ہے یہاں اور اس کے بعد پھر اٹھا کے وہاں دھوک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اسے برامتے بھی کر دیتے ہیں تو چھوٹی سی بچی ہے بانجی ہے تو وہ اپنا ادھر چھوٹے بچے ادھر کر دیتے ہیں تو یہ اس تقت کی کوئی ضرورت ہے رہتی نہیں ہے آپ سبھی لوگ کئی بار بولتے ہیں تب جب میں یہاں بیٹھتی ہوں تو مجھے یاد آجاتا ہے تو میں آپ سبھی کو بتا ہوتی ہوں ایسے ہی یہ رکھا ہوا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے باقی یہاں سارے سب پلانٹ ہے باقی اور کچھ نہیں ہے دیکھئے تھک گئی اب میرا نا کبھی کبھی من ہوتا ہے کہ ہاں ورسن مسین ہونا ضروری ہے کیونکہ سب سے زیادہ مجھے تھکان ہو جاتی ہے کپڑے میں بہت سارے کپڑے ہو جاتے ہیں کیوں تو میں سوچتی تھی کہ کبھی ضرورت نہیں لگنے والی لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے ضرورت ہے ایسا لگتا ہے کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو ریکارڈ کروں اور فون میں نہ دیکھوں اسی وجہ سے میں ادھر کرتی رہتی ہوں دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں تو چلیے بناتے ہیں کچھ دیکھویں